بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرشاللہ آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے پرٹیکولرلی کیپنگ ان مائنڈ میریٹل ریلیشنز کے حوالے سے بہت سے ایشوز چل رہے ہیں اور بہت سے لوگ کے قویسٹنز ہمیں آرہے ہیں کہ کیریئر اورینٹیڈ ہونا ورسیس فیملی اورینٹیڈ ہونا وٹس تا وی فورڈ وٹس تا بیلنس ورکنگ وومن کیا کونسپٹ ہے اسلام میں اس کا اسپیریشنز بنانا عورت کے لیے کیا عورت اپنی کیریئر اورینٹیڈ اسپیریشنز بنا سکتی ہیں کیا عورت کا رول ہے سوسائیٹی بیلڈنگ میں وغیرہ 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 اور اپنی بیلنس ورکنی پر پیشنے فیملی تو اس حالے سے ماشاء اللہ میں میں آسیا اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں ان کے ساتھ پورکنس کرتا رہتا ہے ماشاء اللہ سو اسے اسلام علیکم اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہم اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہم کیسی آپ کی روٹین جاری ہے اچھی جاری ہے ماشا اللہ trying to strike the balance between career as well as family that's why میں نے آپ کو مدو کیا کیونکہ ماشا اللہ میں نے جتنا آپ کی life دیکھی الحمدللہ you started as a family woman ماشا اللہ آپ مہیرہ کی مدھر بھی ہیں اور میں نے آپ سے کئی بارے پوچھا بھی how were you able to strike the balance how were you able to raise ماشا اللہ such good children along with also you have been working as well تو آٹی let's start with the definition of working woman یہ جو concept ہے working woman کا particularly جو western concept how much islam is aligned with it and as muslims ہم کس طرح سے اس چیز کو سمجھے کیونکہ کسویں صدی میں ایک بڑی important terminology آئی کہ working woman جو ہے اس کو prefer کیا جائے وغیرہ وغیرہ تو سب سے پہلے definition سے start کرتے ہیں اس کے بعد پھر اسلام کا نظریہ بھی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ contemporary جو ہے terms جو use کی جا رہی ہیں وہ کس طرح سے ہیں تو اس کی definition تو میرا خیال ہے more or less یہی ہے کہ وہ عورت جسے expect کی جاتی ہے کہ وہ اپنا کچھ role play کرے بھی لائے خیال ہے ایک نومیکل ریس میں بھی ہے خیال ہے خیال ہے فیملی کے لیے بھی سوسائیٹی کے لیے بھی بھی اس نے پروفیشنل ٹریننگ بھی لی ہے نولیج بھی ایک وائر کی ہے تو شیڈ بھی ایبل تو پارٹیک ان اپروڈکٹیو ون پوزیٹیو وی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دیو اگری بھی اس دیفنیش جی میں سمجھ رہا ہوں یہی ہے دیفنیش لیکن تھوڑا سا اس کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا یہ ٹھیک ہے کہ ٹریڈیشنل ہی عورت کا مقام گھر میں ہے لیکن یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے صرف آج سے نہیں ہو رہا ایک کسمی صدی کے نام تو ہم بعد میں لیں گے کہ جہاں جہاں تک جہاں جہاں پر مرد سے معاشقی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوئیں خواہ اونچے طبقے میں تھا خواہ نیچے طبقے میں تھا خواہ متوسط طبقے میں تھا تو عورتیں اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ اپنی فیملی کی خاطر جو ہے اس دور میں شامل ہوئی اور اس ٹرگل میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ٹھیک ہے تو ہم اس کو جو ہے نا پری ہسٹورک ٹائم میں بھی دیکھیں گے بلکہ ہماری یہ دیکھیں جو ساری ہماری ورکنگ کلاس ہے کھیتوں میں کام کرنے والی ان سب کی جہاں وہ خواتین مویشیوں کو پالتی ہیں مرد اگر حل چلانے چلے جاتے ہیں تو اور ان کو یہ کہنا کہ جی وائی ڈانٹ یو سٹرکلی فالو دی لائنز کہ بھی آپ گھر میں رہنا ٹھیک ہے لیٹ یور مین ٹے کر آف یو ملکل سی یعنی عورتوں کا ایک رول تو رہا ہے تو آوٹ ہسٹری وہ کسی بھی شکل یا صورت میں رہا ہو لیکن یہ کہ they have been contributing a lot when it comes to family matters financial matters social matters financial matters میں بھی رہا ہے بالکل اور آج 21st century میں جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ domestic responsibilities یا میں کہتے ہوں domestic جو چورس ہیں I would call them I wouldn't call them responsibilities وہ جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ مشین کی وجہ سے easy ہو گئی ہیں اور gradually we can see women and ladies investing more and more even before practical life کہ اپنی professional training میں اور knowledge اور skill acquisition میں they constantly struggle and people see to it کہ بھئی اگر struggle نہیں کی تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو it must be done چلیں یہ بات تو ہم نے agree کر لی کہ ورکنگ وومن کا concept as such کوئی برا concept نہیں ہے when it comes to islam as well جوی بات ورکنگ